کوئے کا گھمند ایک کوئہ کھانی کی تلاش میں گاؤں کے اوپر مند رہا تھا اچانک اسے زمین پر ماس کا ایک بڑا ٹکڑا نظر آیا اس نے تیزی سے نیچے کیوں روڑان بھری اور ماس کو اپنی چونچ میں اٹھا کر پیڑ کی اونچی ٹہنی پر جا کر بیٹھ گیا ایک بھوکی لومڑی وہاں سے گزر رہی تھی کوئے کی چونچ میں رسدار ماس کا ٹکڑا دیکھ کر وہ رک گئی اس کے موں میں پانی آ گیا جلدی ہی اس نے کوئے سے ماس ہاتھی آنے کا اپائیں سوچ لیا اور کوئے کو دیکھ کر بولی نمستے کوئے جی آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہو کوئہ کچھ نہیں بولا آپ اتنے دنوں سے کہاں تھے آج آپ پہلے سے سندر بھی زیادہ لگ رہے ہو آپ کی وقتتوں کا اپنا الگ ہی انداز ہے اپنی پرشنگ سا سن کر کوئے کا دل گھمنٹ سے بھر گیا پر اس نے سوچا کہ اگر وہ لومڑی سے کچھ بولے گا تو اس کا ماس کا ٹکڑا نیچے گر جائے گا اس لیے وہ تب بھی چپ رہا آہ بسند ریتو آ چکی ہے اس تیز گرمی میں کیون آپ کا مدھر گیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے آنم دے سکتا ہے کیا آپ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی مدھر آواز میں ایک گیت نہیں سنائیں گے اس بار کوئا اپنے گھمنٹ پر کابو نہ رکھ سکا اس نے گیت گانے کے لیے اپنا مو کھول دیا اور مو کھولتے ہی چھپاک سے ماس کا ٹکڑا زمین پر گر پڑا بھوکی لومڑی نے جھپٹ کر ماس کا ٹکڑا اٹھایا اور بینا پیچھے دیکھے تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گئی اس کہانی سے ہمیں شکشہ ملتی ہے کہ چاپ لوسوں سے ہمیشہ سابدھان رہنا چاہیے